انسان کی زندگی فیصلہ کرنے کی اہمیت کے سبب سے اہم ہے انسان کو عقل دی گئی، قوا دیے گئے اس کے سامنے زندگی کی کتاب کھلی ہے اس کے سامنے کائنات جلوہ آرہا ہے اس کے سامنے قوموں کا ماضی ہے مستقبل کے اندازے اور پروگرام ہے وہ سوچ سکتا ہے اس لیے وہ حق رکھتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ کرتا ہے مگر افسوس تو یہ ہے کہ ایک فیصلہ کرنے کی بجائے فیصلے ہی کرتا رہتا ہے اور یوں لکھ لکھ کر مٹاتا ہے اور مٹا مٹا کے لکھتا ہے اپنی قسمت کے الفاظ انسان کو جب بھی کوئی مشکل در پیش آئے تو وہ فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے اور یہ گھڑی کسی وقت بھی راہ میں کھڑی ہو سکتی ہے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر بڑے بڑے کارناموں تک فیصلوں کی مدد سے چلتے ہیں فیصلوں کے دم سے اروج حاصل کرتے ہیں اور فیصلوں کے دم سے ہی زیوال انسان فیصلہ ایک لمحے میں کرتا ہے اور پھر اس فیصلے کا نتیجہ ساری عمر ساتھ ساتھ رہتا ہے روشنی کی طرح کبھی آسیب کی طرح ایک بار کیا گیا فیصلہ کبھی بدلہ نہیں جا سکتا وقت دوبارہ نہیں آتا زندگی میں کوئی لمحہ دوبارہ نہیں آتا فیصلے کے لمحے دورائے نہیں جا سکتے یہ عجیب بات ہے کہ ہماری زندگی کو بہت متاثر کرنے والے فیصلے اتفاقن ہو جاتے ہیں بس اتفاقن جیسے نظر سے نظر مل جائے اور پھر زندگی بھر کا ساتھ ہنس کر یا رو کر لیکن زندگی بھر یہ فیصلہ کچھ لوگوں کی زندگی میں آنان فانان نازل ہوتا ہے ایدھر منگنی ادھر بیعا اور پھر بات آئی گئی ہو گئی کچھ لوگوں کے لیے یہی فیصلہ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ بیچارے سوچتے رہتے ہیں ان کے سامنے بہت سے راستے ہوتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ کون سا راستہ بہتر رہے گا یہ سوچ ان کو فیصلے پر پہنچنے ہی نہیں دیتی اور نتیجہ یہ کہ سفر کا وقت ہی نکل جاتا ہے اور پھر یہ لوگ اپنی تنہائیوں میں اپنے ماضی کے ممکنات کو دور آتے ہیں اور یہ سوچ کر حیران ہوتے ہیں کہ ممکنات نممکن کیسے ہو گئے فیصلے اتنے اہم اور اتنی دیر کے فیصلے ہی بے اثر ہو گئے جوانی کے فیصلے جوانی ہی میں بھلے لگتے ہیں انسان کو جینے کا حق ملا ہوا ہے کہ وہ اپنی پسند کی زندگی اختیار کرے انسان پر چناؤ کا لمحہ ہی تو فیصلے کا لمحہ بن کر آتا ہے اور پھر یہ لمحہ ان لوگوں کی زندگی کو بدل کر رخصت ہو جاتا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو صرف ایک ہی راستے کا انتخاب ملا ہے فیصلے کا لمحہ بڑا مبارک لمحہ ہوتا ہے زندگی میں بار بار یہ لمحات نہیں آتے صحیح وقت پر مناسب فیصلہ ہی کامیاب زندگی کی زمانت ہے اگر غلطی سے کوئی غلط فیصلہ بھی ہو جائے تو اس کی ذمہ داری سے گریز نہیں کرنا چاہیے اپنے فیصلے اپنی اولاد کی طرح ہیں ان کی حفاظت تو ہوگی ہم فیصلوں والی قوم بنتے جا رہے ہیں بہت بڑے فیصلے بہت جلد فیصلے زیادہ فیصلے اور جب عمل کا وقت آئے تو نئے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں ہم لوگ بڑی دیر سے فیصلوں کا کھیل کھیلتے آ رہے ہیں ہم شاید جانتے نہیں کہ وقت کے سامنے سب فیصلے دھرے رہ جاتے ہیں ہمیں اپنے فیصلے اللہ کے حضور پیش کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم بہک نہ جائیں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لانے کے فیصلے کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی کسی اور کے فیصلے کے تابع ہے اور پھر سب فیصلے اکارت سب حاصل لاحاصل